انگریجوں اخلاف مراٹھے تھے اس میں اہیروں نے ساتھ دیا مراٹھوں کا مراٹھے ہار گئے اہیروں کی ایسی تیسی انگریجوں نے کر دی پھر انگلو سکھوار ہوئی فیل اہیر سکھوں کے ساتھ تھے انگریجوں اخلاف رڈے سکھ آر گئے اہیروں کی بھی ایسی تیسی تیسی اٹھارہ سو سکھان دی کرانتی کہ جنمدہ تاہیر کے راو کشن سنگھ ناگر پٹھانی وارا راو رام لال راو گوپال دے راو طلاسل بہادر اور اس کرانتی کے جنمدہ تاہیر جب کرانتی بفل ہو گئی تو سب سے بڑے مذہرین سب سے بڑے باگی آہیری بنا دیئے گئے اور کیا ہوا آپ کے جناز کو مٹیا میٹ کر دیا گیا بڑی بڑی آپ نے بادرانہ لڑائی لڑی لیکن اٹھیاس میں کہیں نہیں ملے گا دنیا کی آٹھ مہانکم لڑائیوں میں مطلب جب سے اٹھیاس کلم کاغت سے لکھا گیا تب سے آسکت دو دنیا کی آٹھ مہانکم لڑائی ہیں اس میں سے ایک لڑائی آپ کی ریزانگلہ کی ہے لیکن کتنے لوگ اس ریزانگلہ کی لڑائی کے بارے جانتے ہیں کیوں؟ جب اٹھیاس لکھا جاتا ہے تو نام اہیر لیت مہو پڑھائے جاتا ہے اٹھارہ سو سلطان کی قرامتی ایک مارکر ایسا ہید ہے جس میں دنیا کے اندر ست سے زیادہ پستکیں لکھی گئیں کم سے کم دس لاکھ پستکیں صرف اٹھارہ سو سلطان کی قرامتی جو اوپر لکھی گئیں اور اس قرامتی کے جنہ اہیروں کے اوپر کچھویں نے لکھا گیا دنیا کی آٹھ لڑائیوں کے تو میں نے ادھارہ دیا ہی لیکن اس دیس کی آزادی کے بعد دس لڑائیاں لڑی گئی اس دس لڑائیوں میں سے چار مکھے لڑائیاں بیٹر آف بڑگام بڑگام کا موچہ حاجی پیر کا موچہ ریزانگلا کا موچہ گارگل میں تائیگر ہیل کا موچہ چار لڑائیاں آپ اہیروں نے مکھی لیکن کتابوں میں کہیں کچھ ہے ہی نہیں جکری اور کتابوں کے تو چھوڑیے آپ کے خود کے دلوں میں بھی لیتوں کا کوئی بھرن ہی نہیں ہے کوئی جکری نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو یہ تو بتاتے ہو کہ تُو جا کے یہ پلاٹ خرید لے زمین خرید لے تُو پنچائت کا چنا ہو تُو ایم پی بن جا لیکن یہ نہیں بتاتے تیری نصر کیا ہے تیری پرکھے کیا تھے کیوں اس میں آپ سوابیمان جب تک جگہ ہو گئی نہیں قوم زندہ کیسے رہے گی بھائیوں قوم کو زندہ کرنا ہے تو سوابیمان کو زندہ کرنا پڑے گا اور سوابیمان اتحاس سے زندہ ہوتا ہے شکشہ سے زندہ ہوتا ہے جاگ رکتہ سے زندہ ہوتا ہے سن سکتہ ان کی قرآن کی بخل ہوگی اگرے جو نے کیا کرا جادہ تر جو عید جاگردار یا رجوانڈے تھے ان کو بلکل ان کو ختم کر دیا ان کی زمینیں چھین لی پھر اس قوم کا اتھیار چھین لی کیوں قوم دو ہی تو کام کرتی تھی اڑ چلاتی تھی اتھیار چلاتی تھی زمین چھین لی تو اتھیار ختم اور اتھیار انہوں نے ختم ہی کر دیا آپ کی بڑھتیاں ہیں فوج کے اندر جیرو کر دی اور اٹھارہ سو سکتہان کی قرآن کی کے بعد میں ایک ایسی فوج کھڑی کری گئی جو جاتیاں دھارک تھی چھترہ دھارک تھی اور دھرما دھارک تھی اس فوج کو کھڑا کیا گیا جس کی وفاداری دیش کے پتی نہیں تھی اس فوج کی وفاداری انگریجوں کے پتی تھی اور اپنی قوم کے پتی تھی اپنے دھرم کے پتی تھی اور وہ جو سیلا چلا اٹھارہ سو سکتہان کی قرآن کی کے بعد میں وہ آج تک اس آجاد ملک میں ابھی بھی چل رہا ہے اور تاجر کی بات ہے نہ تو اس پر کچھ چرچہ ہوتی ہے نہ کچھ بات چرچہ نہ چاہتا ہے دیش کی سیناؤں کا سپریم کمانڈر بھارت کا راستہ تھی ہوتا ہے اور بھائیو یہ ویڈو گیکھنے کے بعد ہم سبھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اہیروں کے ساتھ کیا ہوا تھا اتحاس میں انگریجوں نے کیا کر رہا تھا اہیروں کے ساتھ جب اہیروں نے مراتھوں کا اور سرداروں کا ساتھ دیا تو انہیں چڑھ مچ گئی اس وجہ سے انہوں نے اس کے رجوارے چھین لیا اہیروں کے جمینے چھین لی جتنے جاگردار کے سب کو بے دخل کر دیا اور یاد اب اہیر قوم کو باگی بھوسیت کر دیا اتحاس کے پنوں میں اس جاتی کو جو ستھان ملنا چاہیے وہ اسے نہیں ملا ہے جبکہ سب سے پہلے قرآن تکاری الگمت تو کون جی ہی تھے جن سترے سو ستہامر کی آس پاس انگریجوں کی خلاف سب سے پہلے گروہد کا بھگل بجا دیا تھا اور انہوں نے انہوں نے دھوکہ دے دیا اور انگریجوں نے توب میں بھر کر انہوں نے اڑا دیا اور بھی کئی مہن راجب میں جنور نگریجوں کے ساتھ یدکارہ رابت اللہ رام ہو گئی اور کئی بھی ساسک ہو گئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ٹوٹر پاس سے کہ اپنے اتحاس کو خوو ماتا اسے اندھیرک گہرائیوں سے باہر نکالو جھاگ رکھو سوئی تو بھائیے میری آپ سے یہ بھی انتی ہے کہ ویڈیو کو جال جال شیئر کریں چینل پر نئے سبسکرائب کر لیں تاکہ کلی ویڈیو آپ کو مل سکے اور میں آپ کے لئے ایسی نئے نئے جانکانے پروائیڈ کرتا ہوں تھینکیو سو مچ بھائیس